الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ انعام ساتوہ پارہ اس کے آیت نمبر 52 تک ہم نے قرآن کے ترجمہ کو اور تفسیر کو صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کی شائع کردہ زبردست تفسیر قرآن ہے اس سے سننے کی سعادت پائی تھی مزید انشاءاللہ آج آیت نمبر 53 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جان کر اس پر عمل کرنے اور اس کے باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلوہ للحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان اور یوں ہی ہم نے ان میں باز کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ سے جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی ہے اور گزشت انبیاء اکرام علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے اور ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا اور کفر جھوٹا ہے تو مسلمان فقیر اور کفار مالدار کیوں ہیں اس سے پتا چلا کہ امیری اور غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور سابقہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیروں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان موجود ہے کہ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے جبکہ غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے امیر کے آگے پیچھے کھوما جاتا ہے اور خود امیروں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے ہمارے لئے سپیشل وقت نکالا جائے ہمارے آنے پر مولوی سارے کام چھوڑ کر ساری مصروفیت چھوڑ کر اس کے پیچھے گھمتا پھر ہے غریب آدمی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے اسے غریب کے کپڑوں سے بو آتی ہے غریب کا پاس بیٹھنا اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے غریب سے ہاتھ ملانا اس امیر کے ہاتھ پر جراسین چڑھا دیتا ہے الغرض یہ سب باتیں غرور و تکبر کی ہیں اور ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے ایک صاحب آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے ایک بار آپ ان کے یہاں تشریف فرماتے کہ ان کے محلے کا ایک بچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو سہن کی کنارے پڑی ہوئی تھی ججکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش سے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ فرمایا نہیں کچھ دنوں بعد وہ صاحب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہاں آئے تو آپ نے اسے اپنی چارپائی پر جگہ دی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش جو نائی تھے حجام کا کام کرتے تھے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط بنانے کے لئے آئے وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور پھر ان صاحب کے قریب بیٹھنے کا اشارہ فرمایا جنہوں نے اپنے گھر میں اس غریب کے ساتھ یہ حرکت کی تھی آلہ حضرت نے گویا ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ سلسلہ کیا اور جو کریم بخش صاحب تھے انہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ فرمایا کریم بخش حجام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اب ان صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سامپ پھنکاریں مارتا ہوا فوراں اٹھ کر چلے گئے اور پھر کبھی بھی واپس نہ آئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عادتوں پر غور کریں اور پھر اس آیت مبارکہ کو بھی دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم یوں ہی بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کرتے ہیں تاکہ یہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ بَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَكِ بِجَهَالَتِن ثُمَّتَ بَمِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ترجمہ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تببر سلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ناظرین اکرام یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افضائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتداء فرمائیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ پاک اس کے گناہ بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے اس سے پتا چلا کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے جیسا کہ سیدنا عائز بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان حضرت سحیب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی پھر حضرت ابو بکر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا اے میرے بھائیوں میں نے تم کو ناراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہے بھائی اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ترجمہ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کے سامنے صورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کے صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے اس سے پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے اور اس کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا اور آئندہ کے لئے نیک عامال کرنا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کے ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجھے عبدی سعادت تک پہنچا دے اور دائمی بدبختی سے بچا لیں اس لیے اس سے زیادہ نفیس جوہر اور کیا ہو سکتا ہے اگر تم اسے غفلت میں زائع کر دوگے تو واضح نقصان اٹھاؤگے اور اگر اسے گناہ میں صرف کروگے تو ہلاک ہو جاؤگے اب اگر تم اس مصیبت پر نہیں روتے تو یہ تمہاری جہالت ہے اور جہالت کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے افسوس لوگ غفلت کی نین سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے اس وقت ہر مفلس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا علم ہو جائے گا لیکن اس وقت اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا مزید فرماتے ہیں جب تم ان تین دہشتناک باتوں پر ہمیشگی اختیار کروگے اور رات دن کے ہر حصے میں ان کی یاد تازہ کرتے رہوگے تو تمہیں گناہوں سے ضرور سچی اور خالص توبہ نصیب ہو جائے گی نمبر ایک گناہوں کی حد درجہ برائی بیان کرنا نمبر دو اللہ پاک کی سزا کی شدت دردناک عذاب اس کی ناراضی اور اس کے غضب و جلال کا ذکر کرنا نمبر تین اللہ پاک کے غضب و عذاب کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورج کی تپش سپاہی کے تھپڑ اور چینٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ نارے جہنم کی تپش عذاب کے فرشتوں کے کڑوں کی مار لمبی گردنوں والے بختی اونٹوں کی طرح لمبے اور زہلی لیک سامپوں کے ڈنگ اور خچر جیسے بچھووں کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکے اللہ اکبر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ اِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّاقِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَحْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُقْتَدِينَ ترجمہ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ پاک تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ پاک کے سوا عبادت کرتے ہو اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے اور عالی مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتا آگے اللہ پاک فرماتا ہے قل انی علا بینت من ربی وکذبتم به ما عن دی ما تستعجلون به ان الحکم اللہ للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عن دی ما تستعجلون به لقضی الامر بينی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین ترجمہ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق بیان فرماتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ناظرین اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت بھی حاصل ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو یہاں روشن دلیل قرآن شریف معجزات اور توحید کے واضح دلائل سب کو شامل ہے مزید پھر فرمایا گیا ما عندی ما تستعجلو نبی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے چونکہ کفار مزاق اڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کروائیے اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنا نہائیت غلط ہے کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ پاک کا کام ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہاں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرنے تو الگ بات ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فیرون اور اس کی قوم تباہ ہوئی اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاوں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں ایسا ہی حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے اگلی آیت میں مزید پھر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا اور میں تمہیں ایک لمحے کی محلت نہ دیتا اور تمہیں رب کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا لیکن اللہ پاک حلیم و کریم ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو نہ کہ اس کے حلم و کرم کی وجہ سے جری ہو جاؤ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ وَفِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبِهُ وَلَا يَعْلَمُهُ وَلَا رَطُبِهُ وَلَا يَعْلَا يَعْلِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ترجمہ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں ان کو صرف وہی جانتا ہے اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے تفسیر عنایت القاضی میں ہے یہ جو آیت میں فرمایا گیا غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتدان بغیر بتا ہے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی اور تفسیر ساوی میں ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے منافی نہیں کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے علم الغیبی فلا يظہر علی غیبہ احدا اللہ من ارتضا من رسول غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ اس کو پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا کمال کا علم غیب عطا فرمایا تھا اسی طرح آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے ازاحت الغیب بسیف الغیب اسی طرح خالص الاعتقاد یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں جن میں علم غیب کے متعلق دلائل دیے گئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا تھا اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ الْيُقْضَاءَ جَلُمْ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے ناظرین اکرام اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک کے کمال علم کا بیان ہوا اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ پاک کی کمال قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ فرمایا گیا کہ وہی اللہ پاک ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے تمہیں میت کی طرح کر دیتا ہے جس سے تم پر نین مسلط ہو جاتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی مقررہ مدت تک پوری ہو جائے اور تمہاری عمر اپنی انتہا کو پہنچے پھر مرنے کے بعد آخرت میں اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں ان عمال کی جزا دے گا جو کچھ تم دن رات کیا کرتے تھے یہاں آیت میں پہلے نین مسلط کرنے اور اس کے بعد بیدار کرنے کا بیان ہوا اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگ کی جانے پر واضح دلیل ہے کہ جو رب اس چیز پر قادر ہے کہ روزانہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کر دیتا ہے اس سے تمہارے حواس اور ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا سننا بولنا چلنا پھرنا اور پکڑنا وغیرہ سب معتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب تمام آزا کو ان کے تصرفات عطا فرما دیتا ہے اور وہ دیکھنا سننا بولنا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ رب عزوجل مخلوق کو ان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطا کرنے پر بھی قادر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی رہی تو انشاءاللہ کریم اگلے درس میں ملاقات ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد